پاکستانی مشنز تو وہ لیٹر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جس میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے پاکستان ایک بار پھر سے بے نقاب ہوا ہے سبھی پاکستانی مشنز کو بارہ مائی کو ایک لیٹر بھیجا گیا ہے پاکستان کے طرف سے دراصل سینگر میں جی ٹوئنٹی اجلاس کے خلاف ماحول بنانے کی پاکستان نے کوشش کی ہے اور پاکستانی مشنز کے ساتھ پبلیسٹی مواد بھی ساجہ کیا گیا ہے چھے پیجز کا یہ خط ہے جس میں این آر سی خالستان پلواما اور اقلیتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو پاکستان ایک بار پھر سے بے نقاب ہوا ہے پاکستان کے ناپاک حرکت لگاتار جاری ہے سبھی پاکستانی مشنز کو بارہ مائی کو خط بھیجا ہے پاکستان نے سینگر میں جی ٹوئنٹی اجلاس کے خلاف ماحول خراب کرنے کے لیے یہ کوشش پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے پاکستانی مشنز کے ساتھ پبلیسٹی مواد کو ساجہ کیا گیا ہے چھے پیجز کے خط میں این آر سی خالستان پلواما اور اقلیتوں کا ذکر اس لیٹر میں کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے پاکستانی مشنز کے ساتھ پبلیسٹی مواد کو بھی ساجہ کیا گیا ہے اور خط میں این آر سی خالستان پلواما اور اقلیتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے چھے صفحات پر یعنی چھے پیجز میں یہ خط ہے جو بارہ مائی کو بھیجا گیا ہے جی ٹوئنٹی اجلاس کے خلاف ماحول بگاڑنے کی اور ماحول بنانے کی ایک طرح سے کوشش کی گئی ہے اور چلیے سیدھے مدہلی کا رکھ کریں گے ہمارے ساتھ ہی شیلندر وانگو اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں شیلندر جی ٹوئنٹی کی میٹنگ جو سرینگر میں ہو رہی ہے آج اس کا دوسرا دن ہے لیکن پاکستان سے یہ میٹنگ حضم نہیں ہو رہی ہے اور وہ لگاتار پروپیگنڈا کر رہا ہے دیکھیں ابو پاکستان نے پوری کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ یہ میٹنگ کشمیر میں نہ ہو پائے اس لیے اس میٹنگ سے ٹھیک دس دن پہلے چٹھی لکھی گئی تھی پاکستانی ایجنسیز کی طرف سے سبھی پاکستانی مشنز کو ویدیشوں میں اور پروپیگنڈا میٹیرل شیئر کیا گیا تھا پبلیسٹی میٹیرل شیئر کیا گیا تھا بھارت فیروڈی سینٹیمنٹ کرنے کے لیے اس میٹنگ کے خلاف آس پاس جو ہے ماحول بگاڑنے کے لیے حالانکہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ جو کوشش رہی ہے پاکستان کی پوری طرح سے وفل رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ میٹنگ سے ٹھیک دس دن پہلے بارہ مئی کو یہ چٹھی آئی ایس آئی کی طرف سے لکھی گئی ہے جو پاکستانی کوفی ایجنسی ہے ان کی طرح سے سبھی مشنز کو لکھی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ کس طرح سے بھارت ویروڈی پروپاگنڈا کو ہوا دینی ہے تاکہ اس میٹنگ کے آس پاس ماحول خراب کیا جا سکے بھارت کو چھوڑ کے سبھی مشنز کو یہ چٹھی بیجی گئی ہے چھے پیس کی چٹھی ہے جس میں خالستان سے لے کر پلواما آتنکی حملے تک اور بھارتی جو منورٹیز ہیلپ سنکر سمدھا ہے ان کے آس پاس میں ایک گلت پروپاگنڈا کریٹ کیا گیا اور وہ میسیج ان کے ساتھ شیئر کیا گیا یہاں تک کی سوشل میڈیا پر کیسے بھارت کو بدنام کرنا ہے اس میٹنگ کے خلاف کس طرح سے ماحول کرنا ہے اس کے لیے ہیش ٹیگز بھی شیئر کیے گئے ہیں تاکہ بھارت میں بھی ایک ماحول تیار کیا جا سکے اور اس میٹنگ کو سکٹل کرنے کے لیے یہ تیاری کی گئی تھی پاکستان کی طرح سے جو پوری طرح سے وفل رہی ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کشمیر میں کس طرح سے بڑی تعداد میں ڈیلیگیٹس پہنچے ہیں ہم کا تواغت ہوا ہے اور آج دوسرا دن ہے آج بھی پورا دن پر انگیجمنٹس وہاں پر رہیں گی لیکن پاکستان پوری طرح سے بھوکھلایا ہوا ہے کل دی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی وزیش منتری اسی موقع پر جبکہ ایک طرف جی ٹیونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اسی دوران وہ پاکستان آککوپائیڈ کشمیر پہنچے اور وہاں پر جو قصد اسیمیلی ہے وہاں پر انہوں نے ایک بار سر سے بھارت پر روڈی زہر اغلا ہے تو ظاہر طور پر یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان اس میٹنگ سے کتنا بخلائے ہوا ہے حالانکہ ایک طرف ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کشمیر میں یہ میٹنگ بلکل کامیابی سیف کی اس میٹنگ کو وہاں پر کیا گیا ہے بلکل شیلیندر ظاہر سوات ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے اسی جیسی حالات اس وقت پاکستان کی ہو رہی ہے سرینگر میں بہترین طریقے سے کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ شاندار طریقے سے میٹنگ ہوئی اور پورا دن ایک طرح سے ایک حل چل رہی اور آج بھی میٹنگ شروع ہونے والی اور دوسرا دن اسے میٹنگ کا ہے اور ساٹھ سے زیادہ ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ اس میں ایک طرح سے شرکت کر رہا اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک طرح سے گھبرایا ہوا ہے پاکستان یہ سوچ رہا ہے کس طرح سے بھارت کو بدنام کیا جائے اور کس طرح سے یہ جو میٹنگ ہے شیلیندر اس میں خلل کس طرح سے ڈالا جائے بالکل جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ پاکستانی جو کوشش رہی ہے کہ کیسے ودیشوں میں اس کو بھارت ویرو دی کیونکہ جی ٹوینٹی کنٹریز ہیں دنیا کے ساتھ سے بڑی بیس ایکانومیز ہیں جیسے دیلگیٹس یہاں پر آئے ہیں تو ان دیشوں میں ہی جا کر بھارت ویرو دی سنٹیمنٹ کو کیسے ہوا دی جائے اور کیسے غلط اپاغینڈا کے ذریعے ایک غلط تصویر رکھی جائے ہندوستان کی تاکہ اس میٹنگ کو روکا جائے لیکن ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ تمام جو کوششیں ہیں پاکستان کی بپل ہوئی ہیں ایک دی بیچ پاکستان کی ودیش منتری بلاول بورٹو آج مدفر آباد سے قریب اسی کلمٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے باغ بیوکے میں جہاں پر آج وہ پھر سے ایک بار بھارت کی خلاف زہر اپلیں گر بھانا جارہاں پر کچھ پروٹس آرڈنیز کیے گئے ہیں اس میٹنگ کے خلاف لیکن سمجھئے اس بات کو کہ ایک طرف جہاں ہم نے دیکھا کہ لڈاپ میں کس طرح سے کامیاب وائی ٹوئنٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تمام ڈیلیگیٹس وہاں پر آئے تھے ایک پولٹیو میسیج لے کے وہ واپس اپنے دیشوں میں گئے اسی طرح سے ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ جو ڈیلیگیٹس یہاں پر شریہ اگر میں آئے ہیں وہ بھی ایک پولٹیو میسیج جو کشمیر کی جو صحیح صورتحال ہے کشمیر کی جو صحیح تصویر ہے وہ اپنے ساتھ لے کے واپس اپنے دیشوں میں جائیں گے اور ایک پولٹیو میسیج کنوے کریں گے اپنے دیشوں میں تو پارکستان سے اس لئے وہ اکھلایا ہوا ہے کیونکہ اگر صحیح تصویر دنیا کے سامنے آتی تو اس کے پروپاگینڈا کی ہوا نکل جاتی ہے جو لگاتار وہ ہر منچ پر کوشش کرتا آ رہا ہے کہ بھارت ویروہ دی ایک گرد تصویر پیش کی جائے اور اسی سلسلے میں یہ چھتے لکھی گئی تھی بارہ مائی کو ٹھیک در دن پہلے تاکہ بھارت ویروہ دی سنٹیمنٹ کو ہوا بھی جاتا ہے لیکن اس میں خانستان کا ذکر بھی کیا گیا ہے سائنارٹی کا ذکر کیا گیا ہے انڈین منورٹیز بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن ظاہر طور پر بھارت کی جو اصلی ایمیج ہے بھارت اس کو دنیا کے سامنے رکھانے میں بلکل خامیاد ہے ہم یہ بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ آج پرسان منتری موڈی آسٹریلیا میں ہے اور آسٹریلیا میں کس طرح کا ماہول آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے لیے کتنا پوسٹیو سنٹیمنٹ پورے دنیا میں ہے تو ایسے پاکستانی تمام جو کوششیں ہیں وہ پوری طرح سے وفل ہوئی ہیں نکار دی گئی ہیں بلکل شہلندر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اس خبر پر باتشت کرنے کے لیے